مدی پردیس سرکار کے منتری بساہو لال سنگھ نے ایک کارکرم میں تھاکور سماج کی محیلاؤں کے بسے میں آپت تی جنک بیان دے دیا بیان کا بیڈیو بائرل ہوتے ہی پورے راجپوط سماج میں آکروز پھیل گیا بیدی سامنے بھی بفن سنگڑنوں کے نیترت میں راجپوط سماج کے پرسو اور محیلاؤں نے مازفگن چوک پر منتری کے خلاف اگر پردرسن کر نارے باجی کی راجپوط سماج کے لوگ اتنے آکروزت تھے کہ انہوں نے پتلے کو جوتوں کی مالا پینا کر جوتوں سے پیٹا اور پتلے کو ارثی پر لیٹا کر بجار میں گھما کر پتلہ پھوک دیا پتلہ دہن کے بعد سماج کے لوگوں نے سٹی کوتوالی پہنچ تھانا پرواری کو گیاپن سوپا جس میں منتری پر ایف آئی آر درج کر کٹھور کاروائی ایبا منتری پر سے برخواس کرنے کی مانگ کی ہے مدیپردے شاسن کے منتری بیساہ رال سنگھ نے چھتری سماج کے مہینوں کے بارے میں جو اپمان جنک ٹپڑی کیے اسی سے آہت ہو کہ آج ہم پورے راجپور سنگھٹن چھتری مہاساہبہ اور سبھی راجپور سنگھٹن آج بساہہ لال سنگھ کا پتلہ جلا رہے ہیں اور بڑی دکھ کی بات ہے پہلے رامشو سوروہ نے ساغر میں راجپور سماج کے بارے میں ٹپڑی کی اور اب بساہہ لال سنگھ نے کئی نے کئی یہ لوگ راجپور سماج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور آج ہم اس پتلہ دہن اور جلوس کے مادیم سے چیتاب نہیں دینا چاہتے ہیں شبراہ سرکار کو اگر آگے سے آپ کے کسی منتری ہے کسی ورائق نے راجپور سماج کے خلاب کوئی ٹپڑ نہیں کی تو نشتر طور پر اگلا چناؤں جو دو جارت تیج میں ہونے والا ہے اس میں نقصان بھوگت نہ ہوگا اور میں تو کہتا ہوں یہ بساہ لال سنگھ نے جو چھتری سماج نے کسی بھی سماج کی مہیلہ ہو وہ ہمیشہ آدھرنی سممان نہیں رہی ہے اور مہیلہ کا سممان کیا جانا چاہیے اس طریقی باتیں جس طور پر بہت گندی ہے بلکل ایسا ہی لگتا ہے یہ جو ہے ٹی آر پی بٹرنے کے لیے ٹی آر پی اپنی بڑھانے کے لیے ہی یہ ایسا بیان دیتے ہیں رامیشو سرما نے جو بیان دیا انہیں لگتا ہے کہ ابھی ایسا کوئی بھیان دے دو ہمارے پوٹلے کے لیے ہی اماری ٹی آر پی بڑھے گی